شجاہ تظیم صاحب جب پی آئی اے کے چیمین تھے تو انہوں نے بوجہ کوویڈ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے اسی طرح پی آئی اے بھی متاثر ہوئی اور بروقت ایک ساتھ نہیں ادا کر سکی اور جس طرح لوکلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گاڑی کی قسطیں ادا نہ کی جائیں تو جو اصل مالک ہوتا ہے گاڑی پکڑ کے کھڑی کالے لیکن ہم نے بوجہ کوویڈ ایک آر بیٹریشن کوٹ ہے برطانیہ کے اندر اس میں کیس ٹائر کیا ہوا تھا کہ ہم کوویڈ کی وجہ سے ان کے بقایا جہات نہیں ادا کر سکے تو کرونا نکلنے کے بعد ہم ان کے تمام بقایا جہات اور جو ایگریمنٹ کیا ہے جیسے بھی ایگریمنٹ کیا ہے جبکہ بہت مہنگ یہ ایگریمنٹ ہیں ان کمپنیز کے مفادات میں یہ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں لیکن انٹرنیشنلی ان ایگریمنٹ پر عمل درامت کرنا ذمہ داری ہے پی آئی اے کی تو وہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چل رہا تھا تو انہوں نے بغیر نوٹس دیئے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جہاز یوکی کٹیس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جقینا ہمارا موقف درست ہے کہ بولیشن عدالت نے ہمیں بغیر سنے ہوئے فیصلہ دی ہے اصل فیصلہ آر بیٹریشن کورٹ کے پاس ہے یوکی کے پاس اس کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں تو جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درامت ہوگا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وزلے کے روپر تک مافیا بنا ہوا ہے وینڈر سے پانس سے دس ویصہ تک کمیشن لیا جاتا ہے اس پر کیا کہتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی لیکن جی اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا تو نہیں ہے لیکن سب اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پینتیس سالوں میں جس طرح داروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے اگر ٹاپ مین چور ہوگا ڈاکو ہوگا کمیشن ایجینٹ ہوگا کمیشن مافیا ہوگا اگر ٹاپ مین اس ملک کا کورپٹ ہوگا تو وہ کورپشن نیچے بھی آئے گی تو اوپر والی گندگی نیچے تک پہنچی ہوئی ہے تو ہم جڑ سے اسے اکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی جہاں جہاں بھی کورپشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں جو جو آدارے ان آداروں سے کورپشن ختم کی جائے جیسے پی آئی اے پی آئی اے اور انہوں نے کمیشن کھایا اس میں لیکن بگتنا ہمیں پڑھ رہا ہے بگتنا اس قوم کو پڑھ رہا ہے تو یہ جتنا ان کے ڈالے ہوئے گند ہیں انہیں ہم صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا کورپ صاحب یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں رنگ رول لیکن آپ کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ اونے پونے داموں پریدی جا رہی ہیں اور وہ سارا دن آر ڈی اے کا چکر لگا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں کسی کی زمین انہیں پونے داموں نہیں لی جائے گی ہر زمیندار کو وہ بڑا زمیندار ہے یا چھوٹا زمیندار ہے اس کے حقوق کا تعفض کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو لینڈ ایکوزیشننگ ایک قانون موجود ہے مارکٹ ریٹ اور آس یک سالہ ایوریج ایک سال کی ایوریج نکالی جاتی ہے اس کے مطابق لوگوں کو قیمتیں دی جائیں گی محافظہ دیا جائے گا اور اس پہ اضافی محافظہ بھی دیا جائے گا لوگوں کو فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں جیسے دونوں علکوں کا نمائندہ ہوں دونوں علکوں کو ریپیزینٹ کر رہا ہوں مجھ تک کوئی ایسی شکایت نہیں پہنچی کہ انہیں پونے داموں ہم سے زمینیں لی جا رہی ہیں خان صاحب یہ بتا ہے کہ آپ کے محروف قائل نکال ایک قیان دیا ہے جو میں جی ایچ کیو پیداوار نہیں دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جی ایچ کیو پیداوار نہیں ہے تو خان صاحب جی ایچ کیو پیداوار ہے دیکھیں جی ہم تو عوام کی پیداوار ہیں اور جی ایچ کیو پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے ہمیں اس پہ بھی نہ آگا ہمیں اس پہ بھی نہ آگا تینکیو جی خان صاحب ایک بات بتائیے گا ابھی ایک فرانسے لینڈ گی ہے ایر کو اسنباد ایرکورٹ پر وہاں سے تین ڈیڈ باڈیاں وہاں سے جو وہ لوگاں ساتھ رکھوا کے چلے ہیں بکول ان کے لیکن یہاں پہنچے ہیں تو انہیں ڈیڈ باڈیز نہیں ملی پر پی ای 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 کاملہ بتا رہا ہے کہ وہ وہاں رہ گئی ہے تین ڈیڈ باڈیاں وہاں رہ گئی ہے یہ پی ای 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 پر ای پا میں boarding ڈیڈ باڈیز نہیں رہی کوئی فرانس کا آپریشن نہیں ہے پی ای ای کاملہ لوگ تو ڈیفرنٹ ڈیئر لائنز پر آ رہے ہیں میر بانی جی کچھا اشانہ کیتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا